السلام علیکم to all friends تو آج جس موضوع پہ میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو چیل کی شناکت کرنے کا طریقہ بتانے لگوں کہ چیل کی کیسے پچان کی جاتی ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں اس کو باز بنا دیتے ہیں کچھ اس کو اقاب بنا دیتے ہیں کچھ کیا کہہ دیتے ہیں کچھ کیا اور یہ اکثر میرے ساتھ ہوتا ہے کہ مجھے لوگ آکے کہتے ہیں جی اسی باز رکھا یا کوئی مجھے کہتا ہے کہ انہوں نے باز رکھا ہوا ہے تو یہ بھی کچھ اس طرح کے واقعہ ہوا ہے وہ دیکھیں وہ سامنے میرا گھار رہے اور یہ پیچھے یہ گھر پہ یہ بھائی میرے پاس آئی ہیں اور انہوں نے کہا جی آپ کے پچھلی گلی میں ایک گھر رہے جہاں پر جو ہے انہوں نے باز رکھا ہوا میں نے کہا باز اور میرے علاقے میں مجھے پتہ ہی نہیں دے چلو مجھے دکھاؤ تو صحیح باز کون سے اور جب ہم نے آکے دیکھا ہے تو وہ یہ باز ہے یہ چیل ہے چیل کا بچہ ہے اور ابھی جو ہے جو ہے نائل ہے ابھی چھوٹا ہے پتہ نہیں کسی وجہ سے اس کا جو ہے ونگ میرا خیال ڈیمیج ہوئا ہے اور ان کے ہاتھ کسی طرح لاگ گیا ہے اب یہ اسے گوشت کو ذرا کھلا رہی ہیں یہاں پر بیٹھی رہتی ہیں تو اس کی جو نشانی ہے وہ یہی ہے ایک تو کہ اس کی جو ہے نا آپ کہتے ہیں جیسے نلی پنجے سے اوپر جو ٹانگ ہے اس کی اوپر بال نہیں ہوتے بلکل بھی جو ہے نا شکرے باشے باز کی طرح صاف نلی ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے جو ایگل ہوتا ہے اس کی ٹانگ پر پنجوں تک بال ہی بال ہوتی ہے یہ دیکھیں میں آپ دکھاتا ہوں اس کی ٹانگ یہ دیکھیں یہ اس کی جو ہے نلی ہے ولی ہے پنجے سے اوپر ٹانگ بلکل صاف ہے یہاں پر رسی ڈلی ہوئی ہے تو یہاں پر ایگل کے پار ہوتی ہیں یہ ایگل اور چیل میں جو ہے فرق ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو ہے آپ ڈیفرینشیئٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جو نیا بندہ ہوگا انجان بندہ اسے بوٹی ڈیگل بھی ایک طرح چیلی لگے گی لیکن وہ پتہ یہاں سے لگے گا کہ اس کی ٹانگوں پر جو ہے پار نہیں ہوتے عام نئے بندے کے لیے یہ نشانی ہے ٹھیک ہے باقی جو جانتے ہیں وہ تو دیکھتے پچان جاتے ہیں دوسرا یہ اس کا ونگ جو ہے ڈیمیج ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس نے لٹکایا ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ اس کے ونگ کو تو یہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے گوشت گرہ ڈال دیتے ہیں اگریشن شوکار رہی ہے تو جہاں تک بات کی جائے کہ اسے رکھنے کی تو یہ اسے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے صرف بٹھا کے گوشت کھلانا ہے تو پھر اسے رکھ لیں یہ بلکل شکار نہیں کرتی مردار کھاتی ہے یہ اور بس اس پر زندہ رہتی ہے اور گھر میں بھی آپ اگر آپ نے صرف ایسے ہی رکھنا ہے اور کچھ کھلانا ہی پھلانا ہے بعد تو پھر بے شکہ آپ اسے رکھی رکھیں پھر کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے شکار کے پرپس کے لیے رکھنی ہے یا اس کا کوئی بازداری سے آپ کہیں تو وہ اس کا بازداری سے فیلکنری سے کوئی اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے تو باقی اگر بات کیجئے باز اور چیل میں فرق تو باز اور چیل میں تو ورق واضح پتہ لگ جاتا ہے باز کا رنگی ہو رہتا ہے سائز ہو رہتا ہے باز کی شکل ہو رہتا ہے آپ نے گوشت کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں میرے چینل پر تو وہاں سے جو ہے آپ کو پتہ لگتا ہوگا کہ یہ باز تو چیز ہی اور ہوتی ہے اس سے سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے تو یہ اڑتی ہوئی کافی بڑی لگ رہی ہوتی ہیں تو اب آپ دیکھیں تو یہ جورے جتنی بھی نہیں ہیں جورے سے بھی چھوٹی ہے زیادہ زیادہ بڑی بھی ہو تو جورے جتنی ہوگی میکسیمم یہ اب انہوں نے رکھی ہوئی ہے یہ نہ آزاد کرنے کے قابل ہے کیونکہ اس کا جو ہے شولٹر ڈیمیج ہے نہ جوڑ سکتی ہے تو اس لئے یہ فائدہ کوئی نہیں ہے بس انہوں نے شوک ہے انہوں نے رکھا ہوا ہے اسے گوشت کے رکھلاتے رکھیں ہیں ساتھ انہوں نے اس کے ایک بلی بھی باندھی ہوئی ہے بس یہ ہی تھی آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہو تو لازمی لائک کریں